مسلم لگ نون کے قائد نواز شریف کی وطن واپسی کا سفر شروع لندن سے سعودی عرب کے لیے روانہ ہو گئے نواز شریف 17 یا 18 اکتوبر کو دبائی پہنچیں گے دبائی سے پاکستان کے لیے خصوصی تیارہ بک کروا لیا گیا ہے تین دن قیام کے بعد لاہور کے لیے وہاں سے روانہ ہو گیا لاہور میں نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں جاری ہیں مریم نواز شریف کہتی ہیں سارے تجربے فیل ہو گئے تجربہ ایک ہی کامیاب رہا وہ ہے نواز شریف نوجوان کو روزگار دینے والا نواز شریف واپس آ رہا ہے نون لیگ کے قائد نواز شریف کا وطن واپسی سفر شروع پہلے مرحلے میں سعودی عرب میں کچھ دن قیام کے بعد دبائی روانہ ہوں گے نواز شریف دبائی سے 21 اکتوبر کو پاکستان پہنچیں گے ادھر پارٹی قائد کے پرتپاک استقبال کے لیے نون لیگ کی تیاریاں جاری پارٹی نے دو پلان ترتیب دے دیئے پلان اے کے مطابق لاہور ائرپورٹ پر پارٹی کے مرکزی رہنما نواز شریف کا استقبال کریں گے اور انہیں بزریا ہیلیکوپٹر منارے پاکستان جلسہ گاہ لائے جائے گا پلان بی میں نواز شریف کو مار روڈ یا رنگ روڈ سکیوٹی کے سخت خسار میں جلسہ گاہ لائے جائے گا پندال میں تین منزلہ سٹیج تیار کیا جائے گا پہلی منزل نواز شریف، شباز شریف اور مریم نواز سمیت پارٹی کے مرکزی عدد دران کے لیے مختص ہوگی دوسری منزل پر پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزراء ہوں گے پندال میں ہر ایک انکلیف میں پینتی سو سے پچپن سو کرسیاں لگائی جائیں گی دوسری جانب مریم نواز کی زیر صدارت پارٹی سیکٹریٹ میں اینے 128 اور اینے 139 کے بلدیاتی نمائندوں اور کارکنوں کا اجلاس ہوا جس میں 21 اکتوبر کے جلسے کے تیاریوں پر مشاورت کی گئی مریم نواز نے استقبال کے انتظامات کا جائزہ لیا اجلاس سے خطاب میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ نوجوان کو روزگار دینے والا نواز شریف واپس آ رہا ہے سارے تجربے فیل ہو گئے صرف نواز شریف کا تجربہ ہی کامیاب رہا نواز شریف دوہزار چوبی سے دوہزار انتیس تک پاکستان کو معاشی طور پر نقابل تسخیر بنائیں گے